اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا انسٹرٹر محمد پاک اور آج مس ایکسل کی اس کلاس پہ ہم دسکس کریں گے سیل سٹائلز کو سٹرین کی طرف آ جاتے ہیں سیل سٹائلز میں ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم ایک سپیسیفک سٹائل ڈیفائن کرنا چاہے ہیں کسی سیل کے لیے تو وہ کس طریقے سے کریں گے مطلب کیا دیکھیں let's suppose میرے پاس یہ سیل ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں کوئی سپیسیفک سٹائل لگا لوں let's say یہ والا دیکھیں وہ والا سٹائل اپلائے ہو گیا اس میں جو بھی انٹری کر رہا ہوں دیکھیں وہ انٹری ہو رہی ہو رہی ہے کہ نہیں اب let's suppose میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک سیل سٹائل خود بنانا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں let's suppose یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کومہ بھی ہے یہ والا کومہ کرنسی کرنسی پرسنٹ سارا کچھ ہے دیکھیں پرسنٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے ٹین لکھا ہے اور آپ اس سیل کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پرسنٹ اپلائے کرتے ہیں تو اس کو یہ ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کرے گا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو اب اگر میں چاہتا ہوں کہ جی میں نے یہاں پر لکھا ہے 0.1 ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے لکھا ہے 0.2 and so on ایسی ہی لکھا ہے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کو پرسنٹ میں کنورٹ کر دیا جائے پرسنٹ میں اس کو کیسے کنورٹ کرے گا آپ مجھے جسارا بتائیں اس کو پرسنٹ میں کیسے کنورٹ کرے گا اس کو جسٹ ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کر دے گا see this یہاں تک آ جائیں آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں یہاں سے ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پہ آتا ہوں سیلسٹائلز میں اور میں یہاں سے اس کو کہتا ہوں پرسنٹ کلک کریں دیکھے اس کو ہنڈرڈ سے اس نے ملٹیپلائے کر دیا سیمپل ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ اگر میں اس کو اپلائے کر دوں سیل سٹائلز پہ آجائیں اس کے علاوہ اس کے اندر ہمارے پاس کاما کا آپشن بھی ہے کاما کا کیا ہے اب ہی بتاتا ہوں آپ کو جناب یہاں پہ میں نے لکھا تھاؤزنڈ دو تھاؤزنڈ سری تھاؤزنڈ اینڈ سو آن ٹھیک ہے تو اگر آپ ان تین سلس کو سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں سے سیل سٹائلز پہ اور یہاں سے کاما والے پہ کلک کریں تو سی دس کیا آ رہا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس وہ تھاؤزنڈ نمبر کا جو سیپریٹر ہے وہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں یہاں سے میں کڈرول زیٹ کرتا ہوں اس کو سیلیکٹ کر لیں یہاں سے یہاں سے سیل سٹائلز پہ آ جائے اور یہ والا کاما اپلائے کریں تو سی دس آپ کو پوائنٹ کے بعد ڈبل 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 ڈیرو نہیں مل رہے سیمیلرلی آپ کے پاس یہاں سے سیل سٹائلز میں کرنسی بھی ہے کریں گے تو ڈالر آ جائے گا لیکن ڈالر میں کیا آیا آپ کے پاس پوائنٹ کے بعد ڈبل ڈبل ڈیرو آیا لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی یہ پوائنٹ والے ویلیوز نہیں چاہیے آپ کرنسی پہ کلک کریں آپ کو ایبسلوٹ ویلیو مل جائے گی ٹھیک ہے جی یہ تو تھے ہمارے پاس بنے بنائے سٹائلز اب اگر ہم نے اپنا ایک سٹائل بنانا ہے میں یہ سیل سٹائلز پہ آتا ہوں میں کہتا ہوں جناب مجھے یہ والا سٹائلز چاہیے دیکھیں وہ اپلائے ہو گیا ہے وہ ہے کی نہیں میں کہتا ہوں نہیں مجھے اپنا ایک سٹائل بنانا ہے اچھا اب ایک چیز آپ نوٹس کریں میں نے کچھ فارمیٹس یہاں لگائیں کچھ یہاں لگائیں دیکھیں یہاں پہ اکاؤنٹنگ کا لگا ہوا ہے اب ڈیفرنٹ جگہوں پہ لگائیں مجھے نہیں پتا میں نے کہا کہا لگائیں تو آپ کیا کریں یہاں کلک کر کے پوری شیٹ کو سیلیک کریں کلیئر پہ کلک کریں اور کلیئر آل پہ کلک کر دیں یا کلیئر فارمیٹس پہ کلک کر دیں سارے فارمیٹس آپ کی کلیئر ہو جائیں گے اب لیٹس اپوز میں کہتا ہوں سیل سٹائلز پہ کلک کروں تو میں یہاں سے ایک نیو سٹائل اپنا بنا سکتا ہوں اب میں نیو سٹائل ایک بناتا ہوں میں کلک کرتا ہوں کہتا ہوں جناب میرے style کا نام کیا ہونا چاہیے my style ٹھیک ہے جی میں نے یہ نام دے دیا اب میں اس کا format decide کرتا ہوں کیا format ہونے چاہیے جناب اس cell کا fill color جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے اس cell کا fill color دو fill color ہونے چاہیے میں یہ چاہتا ہوں تو یہاں سے تو single آپ select کر سکتے لیکن میں کہتا ہوں نہیں مجھے دو colors چاہیے تو آپ fill effect پہ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں two colors لکھا ہوا ہے نا ایک میں کہتا ہوں میرے پاس یہاں پہ آئے بلیک کلر میں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کلر کون سا ہو پیروزی ٹائپ کا کلر ہو ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں جی سیل کا کلر دو اس میں ڈیوائیڈ ہو سیمیلرلی اچھا یہ بلیک کے لابا اگر کوئی لائٹ سا درہ لے لیں گری ٹائپ کا تو زیادہ بہتر آئے گا ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں کہ فانٹ کا کلر دیکھیں اس میں فانٹ جو ہے وہ ہمارا بلیک ہو تو نظر نہیں آئے گا اس کے گرد بارڈرز بھی ہونے چاہیے کون سے بارڈر آؤٹلائن بارڈر ہونا چاہیے کون سے کلر کا ہونا چاہیے جی ریڈ کلر کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کی تکنی ہونی چاہیے وہ آپ یہاں سے بیسائٹ کر سکتے ہیں آؤٹلائن پہ کلک کریں دیکھیں اتنی اس کی تکنیس ہونی چاہیے کر دیا اس کے علاوہ میں کہتا ہوں جی اس کے اوپر نمبر فارمیٹ لگا ہونا چاہیے نمبر فارمیٹ اور نیگٹیو بھی آئے کہ اگر میں let's say میں کوئی نیگٹیو ویلیو انٹر کروں تو وہ ریڈ ہو جائے میں کہتا ہوں thousand سیپریٹر بھی لگا دو ٹھیک ہے اور اوکے کرتا ہوں and اوکے کر دیتا ہوں دیکھیں اب style define ہو گیا ہے کیسے دیکھیں آپ cell style پہ ہیں یہ دیکھیں میرا style define ہے نا آپ دیکھیں یہاں پہ میں ایک نمبر لکھتا ہوں 100 مطلب میں ایسے کر لیتا ہوں کہ اتنے cells کو select کر لیتا ہوں اور اس میں entry کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ والا style apply کر لیتے ہیں my style تو دیکھیں وہ والا style لگ گیا دو color کا فل آ رہا ہے میں اس میں entry کرتا ہوں 10 دیکھیں وہ نمبر فارمیٹ بھی آ رہا ہے 20 30 اور میں نے ایک چیز اور highlight کی تھی کہ اگر اس میں میں کوئی negative value enter کروں تو یہ red ہو جائے میں کہتا ہوں minus 20 30 تو دیکھیں value کون سے color کی آ رہی ہے red color کی آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں کہتا ہوں 20 40 50 دیکھیں normal entry ہو رہی ہے لیکن اگر میں جو ہی minus کوئی value دیتا ہوں تو وہ آپ کو negative color سے highlight ہوئی بھی نظر آ رہی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے طریقے سے cells styles کو manipulate کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے cells styles define کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی cells style define کر رہا جو آپ بار بار use کر رہے ہیں اس کو ایک بار یہاں define کر دیں تاکہ کیا ہو سکے آپ بار بار اس کو آپ کو define نہ کرنا پڑے آپ just cells کو select کریں اور اس کے اوپر format apply کریں اور وہ format directly apply ہو جائے تو یہ تھا ہمارا cells style اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ delete ہو جائے یہاں سے تو اس کے پر right click کریں اور یہ آپ کے پاس delete ہے delete کر دیں تو یہاں سے delete ہو جائے گا اگر آپ نے اس میں کوئی changes کرنی ہے تو modify پر click کریں دیکھیں آپ کے پاس again وہ value آجے گی میں کہتا ہوں negative value جو ہے وہ مجھے normally show ہو آپ click کریں اور ok کر دیں تو دیکھیں یہ چیز change ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں ہم negative value بھی white color سے آپ کو show کر رہا ہے انشاءاللہ next class میں ہم cell group کو completely discuss کریں گے جس میں ہمارے پاس insert delete and format کے options ہیں تو انشاءاللہ next class میں detail lecture کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے stay tuned اللہ حافظ